دوستو اگر آپ سچ مچ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے جلدی مت کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو امپریس کرنے کے لیے بولے جانے والے اردو واق کے پارٹ ٹو اردو میں بھی یہی لکھائے دیکھ لیجے یہاں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ویڈیو دیکھ کر بند کیے جا رہے ہیں پورا نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس ٹائپ کی لکھائی سے ہی پریشان ہے اور اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے یہ ایسا ہی ویڈیو ہے لیکن ایسا ویڈیو نہیں ہے یہ پرانے ویڈیوز جانتے ہیں یہاں آپ کو صرف واقع ہی نہیں بتایا جائیں گے بلکہ سمجھایا بھی جاتا ہے اور باریکیاں بھی بتایا جاتی ہیں بھاشا کی یہ پرانے ویڈیوز تو جانتے ہیں نئے لوگ شاید جو نہیں جانتے ہیں وہ بینا پورا ویڈیو دیکھے چلے جاتے ہیں اور کچھ کی اشکیات ہے کہ میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں تو دیکھو سیکھنے میں ٹائم تو لگتا ہے پھر بھی آج کل کے مقابلے تھوڑا تیز چلوں گا اور تھوڑی جلدی جلدی بتانے کی کوشش کروں گا حالانکہ امپورٹنٹ چیزوں پر ڈسکشن ضرور کروں گا اور اس میں تھوڑا سا سمجھ لگے گا تو اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اور واقع کی جان لیجئے آج یہ سب کل بتا چکا تھا دو اس طرح سے انگلیش میں لکھتے ہیں ہندی میں ایسے لکھتے ہیں اردو میں دو ایسے لکھتے ہیں یہ گنتی والے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں وہاں دیکھ لیجئے گا اچھا اب میں جلدی سے ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کل ایک سوال آیا کہ شوشا کسے کہتے ہیں شوشا شوشا میں آپ کو بتا جاتا ہوں شوشا جو ویسے شبد جو ہے شوشا وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے شوشا ہندی میں تو آپ جانتے ہیں جو ہندی بھاشی لوگ ہیں ہمارے شوشا یہ ہوتا ہے اور اردو میں اس کو ایسے لکھتے ہیں شو شاہ شاہ لکھتے ہیں یہ ہے شوشا اس میں کیا کیا شامل ہے دیکھیں شین شامل ہے جلدی سے جان لیجئے واؤ شامل ہے اور پھر شین شامل ہے اور پھر گولہ شامل ہے ان سب کو ملا دیجئے ایسے بن جاتا ہے شوشا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا پارٹ کھنڈ حصہ تو اب لکھنے میں ہم شوشا اسے کہتے ہیں دیکھیں ایک شوشا یہ ہے ایک شوشا یہ ہے یعنی اتنا سا پارٹ شوشا کہلاتا ہے لکھائی کے معاملے ٹھیک ہے ایک شوشا ایک اور شوشا ملا دیجئے یہ دو شوشی ہو گئے اور چاہیں تو اور ملاتے چلے جائیے یعنی یہ پارٹ ہے اتنا سا جو ہے یہ بے مس سمجھے یہ شوشا ہے فیلات کس کا شوشا ہے یہ ویوین اکشروں کا ڈیفرنٹ لائٹرز کا شوشا ہے جیسے مثال کی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جیسے آپ سمپل بے ایسے لکھتے ہیں بے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ لے لیجئے اتنا لے لیجئے بس یہ ہو گیا شوشا ہو گیا بے کا شوشا تھوڑا سا اوپر کر دیجئے نقطہ نہیں لگا دیجئے بے ٹھیک ہے اب اس کو کسی اکشر میں ملائیں گے ہم کسی اکشر کے ساتھ ملائیں گے شبد کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم بے آگر یوز کر رہے ہوں تو ابتر ایک شبد ہے ابتر ہم لکھ رہے ہوں ابتر ابتر یہ بے کا شوشا یہ تے کا شوشا اور یہ رے لمبی کر دی علف تو یہ ہے ابتر یہ بے کا شوشا ہو گیا ابتر ایسے لکھتے لیکن ملا دیا بے کا ٹکڑا تے کا ٹکڑا اور رے کو ایسے لمبا کر دیا علف ویسے رہتا ہے تو یہ شوشا ہو گیا شوشا آپ سمجھ گئے مجھے لگتا ہے کہ شوشا کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا شوشا کا مطلب ٹکڑا اب شین میں دیکھئے اس شوشا میں شین کے شوشے لگے ہوئے اور یہاں بھی شین کے شوشے لگے ہوئے تین نکتے ہیں دور دور لگائیے پاس پاس لگائیے اچھا نکتوں کی ایک بات اور بتاؤں نکتے ہم جنرلی جب habitual ہو جاتے ہیں لکھنے کے تو ہم پاس پاس لگاتے ہیں جیسے میں تو اگر شوشا شب دے لکھوں تو ہم اس طرح سے لگاؤں گا میں ایسے کر دیتا ہوں یہ دیکھئے جوڑ کے میں نے ایسے بنا دیئے دو نکتے لیکن آپ چونکہ سیکھنے کی سٹیج میں ہے تو میں الگ الگ بتا رہا ہوں نکتے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ فرمانہ کی بارے میں کل ایک قویری آگئی ایک سوال آگیا فرمانہ دو طرح سے لکھا تھا کل میں نے کل کے ویڈیو میں ایسے بھی لکھا تھا فرمائیے اور ایسے بھی لکھ دیا تھا تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ صحیح کون سا ہے دونوں ٹھیک ہیں بھئی رہا اوپر بھی چڑھا دیجئے یا الگ کر دیجئے ویسے یہ زیادہ اچھا ہے لیکن چلتا یہ بھی ہے ٹھیک ہے کہنے کے لئے کیا جاتا ہے جی فرمائیے جی کہیے لیکن شابدی کرت پوچھیں گے فرمانے کا تو وہ ہے دو یعنی کرنا کرو کیونکہ فرمانہ مختلف سنٹینسز میں چل جاتا ہے ویبین واقعوں میں چل جاتا ہے جیسے کہ نوش فرمائیے ابھی آئے گا یہ نوش فرمائیے نوش فرمائیے اور فرمائیے سمپلی تو کہتے ہیں کہیے فرمائیے اور اس کے علاوہ کہیں کوئی اور کام کروانا چاہتے ہو کسی سے یا ریکویسٹ کر رہے ہو تو آپ اس میں اس کام کے بارے میں کہہ کر فرمائیے جوڑ دیتے ہیں جیسے تحریر فرمائیے یعنی لکھئے ٹھیک ہے ادشاد فرمائیے یعنی بولیے اور روانگی فرمائیے یعنی جائیے اس طرح فرمانے کے کئی میننگز ہیں آئیں گے اس پر بھی آئیں گے پھر حال جلدی سے آج کے واقعے تھوڑے سے دیکھئے اچھا اب اجازت چاہوں گا اجازت چاہوں گا بتایا تھا آپ کو کلیک تو اجازت چاہوں گا کوئی اس طرح بھی بول سکتے ہیں اچھا اب اجازت ہے دیکھ لیجئے اچھا اب اجازت ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اچھا کو ایسے لکھیں گے اب اجازت ہے کوئشن مارک ہے کیونکہ وہ پوچھایا رہا تھا اچھا اب اجازت ہے مطلب میں آئے گو نہ ہو کیا میں جاؤں اچھا اب میں جا سکتا ہوں کیا آپ مجھے حنومتی دیں گے کیا آپ مجھے پرمیشن دیں گے اس طرح کی چیزیں ہیں تو اچھا اب اجازت ہے اس میں علف چے اور تو چشمی ہے اور علف شامل ہے یہ تشدید ہے اردو کی نشانوں کے بارے میں الگ سے بتاؤں گا اچھا اب اجازت ہے اجازت لکھا ہوا ہے بتا چکا ہوں اجازت نہیں ہوتا اس پر ڈسکشن دوبارہ کرنے سے ٹائم بیسٹ ہوگا مرضی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی آپ کی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ کی لکھا جا سکتا ہے آپ کی ایک ہی بات ہے ویسے جو پرانے لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے لکھنا چاہیے آج کل تو یہ چلتا ہے شورٹ کٹ والا معاملہ دونوں ٹھیک ہیں جیسا بہتر سمجھیں بہتر کی جگہ آپ مناسب لگا سکتے ہیں جیسا مناسب سمجھیں جیسا اچھت سمجھیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے جیسا یہ جگہ کم تھی اب میں بورڈ کا انجزام کر چکا ہوں بہت جلد بورڈ پر آ رہا ہوں فکر مت کریے جیسا جیم یہ کا شوشہ پھر دیکھئے شوشہ ورڈ بول رہا ہوں اور سین کے شوشے جیسا بہتر بے ہی بہتر بہتر سمجھیں سین میم اور جیم ہے اور جو چشمی ہے اور یہ ہے اور نون غنہ ہے سمجھیں اس کو الگ الگ سمجھا ہوں گا اگلی بار مطلب کسی ملاقات میں تو آپ اس طرح کے مشکل الفاظ اگر آپ مشکل سمجھتے ہیں تو آسانی سے لکھنا سیکھ جائیں گے بہتر آسان ہے ویسے کچھ ہے نہیں مناسب اس طرح سے لکھتے ہیں مناسب سین کے شوشے ہیں اور نیچے زیر لگا ہوا ہے جب آپ حیبیچول ہو جائیں گے لکھنے اور پڑھنے میں تو آپ ان سب کو آوائیڈ بھی کریں گے تو چلے گا فیلال سمجھانے کے لیے ہے مناسب مطلب آپ ان کے بنا بھی لکھ سکتے ہیں یہ سمجھ لیجئے اچھا اس کے علاوہ اگلے واقعے دیکھئے تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ رہی کو رہا بھی کر سکتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ رہا کر دیجئے رہی کو یہ رہا ہو گیا عرض کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو فرمانے کا الٹا ہے فرمائیے دوسروں کے لیے یوز کرتے ہیں عرض اپنے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سر میں کچھ فرمانا چاہتا ہوں آپ کہیں گے سر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب مجھے کچھ عرض کرنا ہے یا چاہتی ہوں اور آپ کے لیے کہیں گے تو آپ فرمائیے یہ نہیں کہیں گے سر آپ اس دن عرض کر رہے تھے کہ یہ نہیں بولیں گے یہ انسلٹنگ ہو جائے گا آپ اس دن فرما رہے تھے اس سے نہ بولیں گے سر آپ نے اس دن عرض کیا تھا نا غلط ہے سر آپ نے اس دن فرمایا تھا یہ ٹھیک ہے تو دوسروں کے لئے فرمانا اپنے لئے عرض کرنا ایسے یوز کرتے ہیں عرض شبد سے ہی عرضی بنا ہے عرضی بسے ایک اور عرض ہوتا ہے جو یہ دیکھیں یہ علف سے شروع ہوا ہے آئین سے شروع ہوا ہے آئین سے آئین سے کہہ لیجئے عرض ایک علف سے بھی شروع ہوتا ہے اس عرض اور اس عرض کے بارے میں میں کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں سن لیجئے گا وہ عرض جو تھا اس کا مطلب زمین ہوتا تھا ریفرنس بتا چکا ہوں ان پرانے ویڈیوز کو دیکھئے گا عرض اسی عرض سے یعنی ریکویسٹ سے عرض میں ریکویسٹ کرنا پرارتھنا وینتی گزارش کرنا اس سینس میں استعمال ہوتا ہے عرض سے عرضی بنا عرضی کا مطلب ہوتا ہے پرارتھنا پتر پرارتھنا پتر اپلیکیشن درخواست ارضی تو میں یہ عرض کر رہا تھا مطلب جواب کہتے ہیں نا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو آپ بولیں گے تو میں یہ عرض کر رہا تھا یا رہی تھی کہ اب دیکھئے تو میں عرض یہ تو میں یہ عرض یہاں الٹا سیدھا ہو گیا میں سیم کی سیم نہیں لکھا بول گیا تو میں عرض یہ تو میں یہ عرض یہاں آپ اس کو ریپلیس کر لجئے چاہے تو اس کو ادھر لے آئیے یا اس کو ریپلیس کر لے یہ ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسی ریکوائرمنٹوں بیسے استعمال کر دیجئے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس طرح سے آپ بولیں گے تو امپریشن ضرور پڑے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اردو میں بات کرنا بھی آتا ہے اچھی الفاظ بھی آپ کو آتا ہے لیکن ہاں وہی بات یاد دے لام گا کہ اچھانن کا خاص خیال لکھے گا تلفز کا پرنسیشن کا ایسا نا کہ آپ بولیں تو میں عرض کر رہا تھا عرض تو کچھ اور ہوتا ہے انگریزی میں ہوتی ہے عرض اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے تو خیال لکھے گا تلفز کا بھی اور بہت اچھے اچھے جملے ہیں میرے پاس جو میں آپ کے لئے نوٹ کر کے بیٹھا ہوں اور ابھی سب کچھ آج نہیں بتاؤں گا لیکن اب بورٹ سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا فیلال دیکھئے آپ تکلف بہت کرتے ہیں تکلف آپ تکلف آپ تکلف بہت کرتے ہیں آپ تکلف بہت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں لکھنا تکلف میں تے ہے اچھا تے جو ہے جب شروع کرتے ہیں کسی لفظ کو تے سے تو تے تھوڑے لمبی ہو جاتے ہیں تکلف یہ تشدید لگی ہوئی اللہ کو ڈبل کرنے کے لئے تکلف چاہیں تو پیش لگا دیجئے نہیں لگانا تو مت لگائیے ایسے پڑھ لیا جائے گا تکلف بہت کرتے ہیں یعنی آپ فرمالٹی بہت کرتے ہیں تکلف کا مطلب فرمالٹی آپ چارکتا ٹھیک ہے آپ پریشان بہت ہوتے ہیں آپ تکلف بہت کرتے ہیں آپ فرمالٹی بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یا آپ بہت انظام کر لیتے ہیں میری خاطر کرنے کے لئے بھئی اتنا کھانا پر نہ مطلقہ کریے یا اتنی بھئی ناشتہ پانی مطلقہ کریے میں نومل ہی لے سکتا ہوں نومل چاہوے لے لوں گا آپ اتنا مطلقہ یہ بہت زیادہ آپ کھانپن کا انظام کرتے ہیں اتنا کی چیزوں میں جب بولنا ہوتا ہم کہتے ہیں آپ تکلف بہت کرتے ہیں کیا ضرورت تھی ہم اسے مانگا لیے چاہے نمکین یہ وہ سب مانگا لیا مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں تکلف کا استعمال کر سکتے ہیں آپ آپ تکلف بہت کرتے ہیں اچھا اس کا ایک اور استعمال ہے ایک اور اس کا سینس بھی ہے آپ بہاو بہت کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ کسی کے لئے کچھ ناشتہ رکھ کر بیٹھے ہوں وہ نہیں کھا رہا ہو یا نخرے کر رہا ہو تو تب بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تب اس کا سینس بدل جاتا ہے پھر آپ بہاو بہت کھاتے ہیں اتنا مال رکھا ہے کھاتے کیوں نہیں تو آپ تکلف بہت کرتے ہیں یعنی آپ نخرے بہت کرتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بار بار کہوں تب کھائیں گے کھائیے نا اس کا استعمال تو تکلف کا یہ دو استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ تکلف بہت کرتے ہیں ایک پہلے بتایا آپ تکلف بہت کرتے ہیں یعنی آپ نخرے بہت کرتے ہیں یعنی آپ کہلواتے بہت ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں بار بار کہوں آپ سے تب کھائیں گے یہ بھی استعمال ہو گیا نوش فرمائیے نا نوش کے بارے میں بتاؤں نوش بولا جاتا ہے لیکن صحیح شبد نوش ہے نوش اور نوش کا شادک ارث امرت ہے نوش نوش کا شادک ارث امرت ہے ویسے لیکن عام طور پر پینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نوش فرمائیے بولتے ہیں نوش فرمائیے نا زیادہ تر لوگ نوش بولتے ہیں لیکن جو جانتے ہیں وہ نوش بولتے ہیں آپ سمجھ لیجئے نوش ہے سہی نوش بھی ایسے لکھیں گے نوش بھی ایسے لکھیں گے لیکن جب نوش لکھنا ہوتا تو یہاں زبر لگا دیتے ہیں حلال ضرورت نہیں ہے نوش فرمائیے نا نا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نون علیف یہاں پر اور نا بھی لکھ سکتے ہیں چلک ہے نا امرت ایسے لکھتے ہیں امرت چلک ہے رت کرنے کے لئے یہاں زیر لگا دیجئے یہاں زبر لگا دیجئے نہیں تو ایسے بھی چلے گا امرت چلک ہے نا امرت تو نوش فرمائیے پینے کے لئے ہوتا ہے پی جیئے نا کھانے کے لئے نہیں ہوتا ہے کھانا رکھا ہے آپ کہیں گے کھانا نوش فرمائیے نا نوش فرماتے ہیں پینے کی چیزیں یعنی ڈرگesin جو ہوتے ہیں چائی نوش فرمائیے دودھ نوش فرمائیے شربت نوش فرمائیے اگر اس announcement کو سمجھ دیں نوش کا مطلب ہوتا ہے آپ کیا نوش اسے فرمائیے سمپل نہیں کہیں گے BEGO계 بہتر ہے آپ بولئے نوش فرمائیے نا اس ت tastes کو بولیں گے نوش فرمائیے نا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تھوڑا سا دو اور دیکھیں لیجیس ان کے بارے میں بتاتا ہوں آپ تکلف نہ فرمائیں جیسے ابھی تکلف کے بارے میں بتایا تھا تو یہ آپ تکلف نہ فرمائیں کے لیے دیکھئے آپ تکلف نہ فرمائیں فرمائیں وعنے کریں آپ تکلف نہ کریں یعنی آپ فومالٹیز نہ کریں آپ پریشان نہ ہوں آپ اتنا تامجھام نہ کریں یا کوئی بات نہیں میں تھوڑے سے ہی میں کام چلا لوں گا آپ تکلف نہ فرمائیں آپ فارمالیٹیز نہ کریں زیادہ انتظام نہ کریں وغیرہ وغیرہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں آپ پریشان نہ ہوں وغیرہ وغیرہ آپ تکلیف نہ فرمائیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں تو سامنے والا کہتا ہے اجی اس میں تکلیف کیسا یعنی آپ کسی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہت سامان لارہا ہے کھانے پینے کا یا پریشانی اٹھا رہا ہے آپ کے لئے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ تکلیف نہ فرمائیں وہ بولتا ہے اجی اس میں تکلیف کیسا یہ تو میرا فرض تھا وغیرہ وغیرہ اجی اس میں تکلیف کیسا اجی اس میں تکلیف کیسا اجی لکھا ہوا ہے چاہے تو زبر لگا دیجئے نہیں لگا ہے تب بھی چلے گا اس میں اس کے لئے نیچے زیر لگا دیجئے اس کے لئے پیش لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کر دیجئے چاہے تو لیکن یہاں اس ہے تو یہ اجی اس میں تکلیف کیسا ایسے بھی کافی ہے آپ چاہیں تو زیر لگا دیجئے اجی اس میں تکلف کیسا کاف یہ کا شوشہ سین کے شوشے اور علف شوشہ یاد رکھے گا اجی اس میں تکلف کیسا ہے یہ تو عام بات ہے یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے جب انسان آتا ہے کسی کے گھر تو خاطر تو کرنی ہوتی ہے اس میں کوئی آپ بالکل نہ سوچیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہے یعنی میں کوئی ٹینشن نہیں لے رہا ہوں اور پریشان نہیں ہے نورمل بات ہے وغیرہ وغیرہ اس سینس میں آپ تکلف نہ فرمائیں اجی اس میں تکلف کیسا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو مجھے یقین ہے کچھ سینٹینسز آج آپ نے سیکھ لیا ہوں گے اگلی ملاقات میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا کچھ اور سینٹینسز بتاؤں گا کچھ اور بھی ویسے میرے پاس بہت کچھ ہے آپ سب کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں ہیں بڑی مزیدار چیزیں ہیں ہندی سے بھی سمبند ہتھ ہندی اور اردو دونوں سے سمبند ہتھ لیکن مجبوری ہے شارٹ ویڈیو بنانے پڑتے ہیں ورنہ سیکھنے سکھانے کا پروسس تو کم سے کم آدھا گھنٹے میں ہوتا ہے ایک سیشن کم سے کم آدھے گھنٹے کا ایک سیشن ہونا چاہیے ایک ویڈیو ہونا چاہیے تو میں تفسیر سے سمجھا پاؤں گا آپ کو کوئی چیز اور آپ سیکھ پائیں گے لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو فٹا فٹ چاہتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی بڑھے آگے اور وہ سکپ کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں اس تنہا کرنے سے دیکھو شارٹ کٹ کے نئے لوگ سن لو آپ یہاں سیکھنے کو آئے ہیں تو ضرور سیکھئے ہمارے ویڈیوز سوہ تین سو سے زیادہ ہیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور لگتار بڑھ رہے ہیں ویڈیوز لیکن اگر آپ شارٹ کٹ میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھئی یہ چینل آپ کے لئے نہیں ہے سیدھی بات ہے آپ بہت سارے چینل دیکھ لیجئے جا کر جہاں آپ کو فٹا فٹ بھلا کام ہو جائے گا کچھ منٹوں کا تین چار منٹوں میں پانچ منٹ میں وہ دوڑا دیتے ہیں اب ان کا اچارن کیا ہوتا ہے یا کیا سمجھاتے ہیں کیا نہیں سمجھاتے ہیں وہ آپ جانے ہو جانے بہتشاہ کا ستیاناس اسی لئے ہوا ہے لوگوں نے سیریسلی سیکھنا ہی نہیں چاہا ہے زیادہ جنہوں نے چاہا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں آرام سے سیکھتے ہیں بھئی چیزیں سمجھ نہیں ہوتی ہیں جیسے آج آپ سمجھ رہے تھے یا اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے ویڈیوز میں سمجھا ہوگا تو خیر آپ کی مرضی ہے آپ ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں لیکن اتنا گزارش کریں گے کہ اگلی وقت جب اس ویڈیو اس چینل پر آئیں تو ویڈیو پورا دیکھیں اس کیپ نہ کریں اور گھان سے سنیں باتیں اور اس کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں میں اردو کے ساتھ ہندی کو بھی لے کے چلتا ہوں ہندی پر بھی بہت کچھ ہے میرے پاس بہت ہی زیادہ ہے سب بتانا چاہوں گا لیکن اتنا میٹر ہے اور سمجھ اتنا کم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو نہیں پاتا ہے پھر بھی جتنا ہو سکے گا کرتے رہیں گے اگر آپ کا ساتھ ملاتا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے دور دور تک پھلا دیجئے میں ہندی میں اردو کو میں ہوں مہین شمسی آتا ہوں بہت جلد پھر سے سلام ہندوستان